بیٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ شہرہ بیابہ کے سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے ناظرین اکرام ہماری زندگیاں اللہ عز و جل کی عطا کردہ وہ نعمت ہیں جس کی بنیاد پر پورے جہان کی نعمتیں انحسار کرتی ہیں اور در حقیقت انسان کا اپنا جسم اور زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی جسم و جان کے تحفظ پر زور دیا ہے اور ہر صورت میں اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کا پابند بنایا ہے تاکہ انسان اپنی اس حیات کے پیش نظر پوری حفاظت و توانائی کے ساتھ کارخانہ قدرت کے لئے فائدہ مند ثابت ہو لہٰذا انسان کو اپنے جسم و جان پر اپنی ملکیت سمجھ کر نقصان پہنچانے کا حق بلکل حاصل نہیں اور یہی معاملہ خودکشی کرنے والے اور خود اختیاری موت کے حامل افراد کا ہے جیہاں دوستو اسلام جہاں کسی انسان کو اپنی پوری طرح حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے وہی خود اپنی جان تلف کرنے کی بھی ہرگی اجازت نہیں دیتا جس کے بارے میں خود اللہ حضورت القرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے خواتین حضرات اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے مزداق وہ لوگ بھی بنتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں خودکشی کے بارے میں یہ بات بطور اصول سمجھنی چاہیے کہ شریعت میں اس کی ممانعت اصل میں اس صورت کے لیے آئی ہے جب انسان زندگی کی تکالیف اور مسائب سے گھبرا کر خدا کی تقدیر پر صبر و رضا کا رویہ اپنانے کے بجائے اپنی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر لیتا ہے یہ رویہ چونکہ خدا اور قضا و قدر کے فیصلوں پر ایمان کے منافی ہے جبکہ اگر انسان خودکشی کرنے کے بعد کے مناظر سے باخبر ہو جائے تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ پوری زندگی ان مسائب و آلام کو برداشت کر لے گا مگر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا کیونکہ دوستو احادیث مبارکہ میں بھی خودکشی کی سختی سے ممانعت ہے چنانچہ ایک صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے یعنی کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انسان اپنے جسم و جان اور تمام عذاق کی حفاظت اور ان کے حقوق ادا کرنے کا مجاز ہے پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی جیسے بھیانک اور حرام فیل کے مرتقب افراد کے بارے میں فرمایا ہے کہ خودکشی کرنے والا دوزخ میں جائے گا ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا اور دردناک عذاب کا مستحق ہوگا جبکہ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی لوہے کے ہتھیار سے قتل کر لے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو اپنے پیٹ میں جھونگتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا اور جو شخص زہر پی کر اپنی جان لے لے گا تو وہ اسی زہر کو پیتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالے گا تو وہ ہمیشہ جہنم کی عذاب میں گرتا رہے گا صدا اس کا یہی ہار رہے گا دوستو اللہ کے نزدیک کسی انسان کی جان کتنی محترم ہے اور اس کا اس دنیا میں آنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے تاکہ وہ اس کی پرورش کے بوجھ سے آزاد رہیں مگر اسلام نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ اس فعل کو حرام قرار دیا انسان کی جان اللہ کی امانت ہے اور انسان کو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے